سنکرمنٹ کی در لگاتار کم ہو رہی ہے اور سوست ہونے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اس بیچ کورونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ نے چنتہ پیدا کی ہے دیش میں اس کے سنکرمنٹ کے کئی ماملے آ چکے ہیں ایسے میں اس نئے ویرینٹ کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری لہر کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹس نے بھی آشنگ کا ویکت کی ہے کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ بہت گھاتک ہے اور یہ تیسری لہر لاسکتا ہے وشش اگیوں نے کہا کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ بہت سنکرامک ہے ادھیک تیزی سے پھیلنے کی اکشمتہ رکھتا ہے آج اسی پر بات چیت کریں گے کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ کیا ہے کیسے گھاتک ہے کیا سافدھانیا اور بچاؤ ہے ہمارے ساتھ میڈیکل ایکسپرٹس جنگے جن سے جانیں گے تمام سوالوں کی جواب اور ہمارے ساتھ جو گیش جنگے ہیں نیوز ایٹین راجستان پر ڈاکٹر سمیر اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چونکہ ہم دیکھئے یوں تو دنیا گھومنے کے سپنے ہیں اور بہت حسین سپنے ہیں لیکن اس وقت گھر سے حسین کچھ نہیں ہے یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے لیکن اب جب ویرینٹ اپنے آپ کو اور طاقتور کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے پہلے دو گج کی دوری تھی پھر ہم نے چھ گج کی اب ڈیلٹا پلس ویرینٹ کیلئے کیا کریں گے مطلب ہر ویکتی گھر کے الگ الگ کمروں میں ہی رہے یا پھر میں اوور ایگزاجریٹ کر رہا ہوں کچھ ایک فارمل ایسی باتیں ہیں جس کو ہم فالو کر لیں جی بالکل جیسا آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ہم وائرس سے بچ رہے ہیں تو وائرس بھی ہم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور وائرس اسی بچنے کی کوشش کے اندر اپنا سوروپ چینج کر رہا ہے جیسے ڈاکٹر گوڑ نے بھی بتایا مائی پورا اس کو ایکسپلین کیا کہ وائرس میں موٹیشن جو ہوتے ہیں یہ بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں چینجز ہوتے رہتے ہیں جیسا ہم نے دیکھا سیکنڈ ویو کے اندر جو ہمیں ایکسپیکٹیڈ بھی نہیں تھا کہ اتنی تیجی سے اس طرح سے یہ ویو آئے گی اس کا تیجی کا قائد کیا تھا وہ بہت زیادہ سنکرامک تھا اگر دشک اس طرح سے سمجھے وہ ہائیلی انفیکشیس تھا اس کے تین طرح کے نیچر ہے جو وائرس ہے تین طرح کا ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے جو آپ زینوم کوڈنگ کی زینوم سیکوینسنگ کی بات کر رہے ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس ایک تو نیا موٹیٹ آیا یہ تو نیا موٹیٹ یہ جو نیا وائرس آیا اب جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں فیلال ڈیلٹا پلس کی کہ یہ زیادہ انفیکشیس سے زیادہ سنکرامک ہے یا پھر یہ زیادہ جان لے وایا یہ ہمارے ایمیون اسکیپ کر رہا ہے کہ نہیں ایمیون اسکیپ جو میڈم نے بتایا اس سمیں اتنا مہدپورن کیوں بن جاتا ہے کیونکہ اس سمیں ہمارا ویکسینیشن ڈرائیو کافی سپیڈ اپ چل رہا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویکسین پر یہ کتنا زیادہ ایفیکٹیو ہے تو سب سے مہدپورن بات آتی ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ہومنے فڑنے کے ارمان ہے سب کچھ چیزیں ٹھیک ہیں یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ابھی مہا ماری پوری طرح سے گئی نہیں ہے ابھی کورونا وائرس پوری طرح سے گیا نہیں ہے ابھی سیکنڈ ویو بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے ان لوکنگ کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے سب کو جان لینا یہ ضروری ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری ویکسین آویننس کمیٹی بھی ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کا ایک جو ہے مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ ہمیں تو ویکسین اب لگ گئی ہے تو ہم پروٹیکٹیڈ ہیں ہاں اچھی بات ہے آپ پروٹیکٹیڈ آپ کو سرکشہ مل رہی ہے آپ سیویارٹی سے گمبیرتہ سے بچ رہے ہیں پر اس سے زیادہ مہت پون ہے کہ آپ انفیکشن کو سپریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچ گئے پر آپ اس کو انفیکشن کو فیلا سکتے ہیں وائرس پر انٹر کر سکتا اور اپلیکیٹ کر سکتا اور آپ کیریئر بھی بن سکتے ہیں اس سے زیادہ مہت پون ہے جو ہم بچوں کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچے اس بار سسپٹیبل ہیں کی نہیں بچے سیکنڈ ویو میں بھی انفیکٹ بیتے کافی سیکنڈ ویو میں پوری کی پوری فیملی انفیکٹ ہوئی تو بچے بھی کافی انفیکٹ بیتے بچوں کے لیے اس لیے زیادہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی ویکسین نہیں آئی ہے سپیسیفکلی اٹھارہ سال سے نیچے بچوں کے لیے تو ویکسین ہے ہی نہیں تو دیفنیٹلی سسپٹیبل تو وہ ہیں تو اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی سرکشہ کے ساتھ دوسروں کی سرکشہ بھی کرنی ہے تو سر جیسے ہاتھ دھونے کی بات ہی کہ ہاتھ دھونا ہے سینٹائزر ہیوز کرنا ہے ماسک لگانا ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ہے اب ہاتھ دھونے کو لے کر تو کاؤنٹر ویوز آ چکا ہے اس پر کانٹرڈکشنز آ چکے ہیں لیکن سینٹائزر پر کوئی کانٹرڈکشن نہیں آیا ہے ماسک پر کوئی کانٹرڈکشن نہیں آیا ہے لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا ڈسٹنس کتنا ہو جائے گا کہنے کا مطلب کیونکہ اگر وائرس طاقتور ہوا ہے تو وہ پھیل بھی اور دوری سے سکے گا جتنی عام سمجھ میں میں لوں جی جی دیکھیں اس کے اوپر اور بھی ابھی سٹڈیز آ رہی ہیں ڈیلٹا پلس کے اندر کی جس طرح سے زینوم سیکوینسنگ چلے گی اور ابھی جیسے چالیس کے قریب کیسیز آئیں ہمارے سامنے اور کیسیز آئیں گے اور فردر اس کے کریکٹر سٹکس پہ اور زیادہ سٹڈیز ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے بھیہو کرے گا ابھی ہماری یہ جنتائگی اور سب کی رسپونسیب لیٹی کیا آ جاتی کی کچھ چیزیں کمپرومائز ہو جاتی کی سوشل ڈسٹنسنگ کہیں نہ کہیں کچھ بھی دیکھیں ہم تھوڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے ماسک کو بلکل کمپرومائز نہیں کرنا اگر فیلار ابھی کی بات کریں ہم آپ ماسک بلکل یوز کیجئے ہیلکیئر ورکرز میں ہم بولتے ہیں کہ N95 ماسک تب یوز کرتے ہیں بٹ باقی لوگوں کو دبل ماسکنگ وہ کر سکتے ہیں ماسک کو بلکل کمپرومائز نہیں کرنا اور ماسک کو ٹھیک طریقے سے پہننا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان لوکنگ ہوتے ہوئے بہا جب ہم جاتے ہیں لوگ ناک کے نیچے ماسک لے کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لگانے چلان سے بچنے کے لیے ماسک نہیں ماسک آپ کو آپ کی سرکشہ کے لیے سماج کی سرکشہ کے لیے پریبار کی سرکشہ کے لیے پہننا ہے ٹھیک طریقے سے پہننا ہے میں ایک سوال اور لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر سمیر ابھی دیکھئے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جن کو ویکسین اویلیبل ہو رہی تھی کووی شیلڈ وہ انتظار کرتے دیکھے کہ نہیں ہم کو ویکسین لیں گے اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب اس پوتنک آئے گی تو وہ ہی لیں گے ابھی دو تین اور ویکسین کمنگ ڈیز میں مارکٹ میں آئیں گی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب لوگ ویسے ہی چوائس کی بات کرنے لگے ہیں یہ ایک دراؤنی پرستیتی ہے میرا کہنا ہے کہ جس کو پہلے جو مل رہا ہے وہ لگا لو اب ڈیلٹا پلس ویریانٹ کو لے کر لوگوں کو اس بارے میں سمجھا پانا اور جواب دینا تھوڑا اور مشکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اب لوگ کہیں کہ بھئی ایفکیسی ریٹ سپوتنک کی زیادہ ہے میں اس کا ویٹ کرتا ہوں دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ بیچ میں جس طرح کی جو بھی چیزیں آ رہے تھیں کبھی ایک دم سے رجھان لوگوں کا کو ویکسین کی طرف ہو جاتا تھا کبھی کووی شیلڈ کی طرف ہو جاتا تھا اور جیسا آپ نے بتائے کی سپوتنک کا بھی لوگ انتظار کر رہے تھے ابھی سب سے مہدپون یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین ہے آپ کو وہ پرٹیکشن تو دے گی کتنا دے گی کم زیادہ دے گی وہ آگے آگے اور ریسرچ کے بات سامنے آئے گا اور اس سے مہدپون بات ہے جیسا ابھی آپ نے بھی بتایا کہ آگے بوسٹر ڈوز تو تیار ہوئی رہی ہے موڈیفیکشن اس کے اندر ہوگا ڈوزز اپڈیٹیڈ ہوگی تو آگے فردر اگر بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑی تو لگے گی فلحال سب کے لیے ضروری ہے اس چیچ پہ نہ جائیں ابھی جیسے سیکنڈ ویو کم ہوئی ہے اور تھرڈ ویو کی جس طرح سے اٹکلے سامنے آ رہی ہے سب سے مہدپون ہے جو ویکسین آپ کو مل رہی ہے آپ کو ویکسین لگوا لیں اور ابھی کہاں بیچارہ جس طرح کی جو ہے ابھی کچھ شروعاتی ریسرچ آئیے سامنے جو جتنا ڈیٹا آیا ہے ہماری کو وی شیلڈ اور کو ویکسین دونوں جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹیو ہے تو آپ وہ ضرور لگوا لیں کرونا کے شروعات سے جس طرح سے علاج کا پروسس رہا ہے ڈاکٹر کسوم بھی مجھ سے سہمت ہوں گی اس بات پر سوال میرا ڈاکٹر سمیر آپ سے ہی ہے شروعات جیسے ہی کرونا نے کہہ برپانے کی علاج کا جو موڈ رہا ہے وہ رہا ہے چیز اینڈ ہٹ سامنے کے ساتھ ہر ویرینٹ کے ساتھ ہر اپڈیشن کے ساتھ یہ اور فائٹ علاج کا طریقہ انٹینس ہی ہوا ہے اب یہ پہلی بار ہے کہ کسی ویرینٹ کو لے کر میڈیکل کمیونٹی پہلے سے اس طریقے سے تیاری کر رہی ہے تاکہ چیز اور ہٹ کی ضرورت نہ پڑے ہم پہلے سے ہی کچھ ایمینیشنز کے ساتھ تیار رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پہلے کورونا نے ڈر آیا پھر اس کے سٹرین نے ڈر آیا پھر اس کے ویرینٹ نے ڈر آیا اب ایک پلس ویرینٹ آ گیا ہے تو کیا مطلب ایک برے سپنے یہ ابھی برا سپنہ آگے بھی جاری رہنے والا ہے جیسے کمپیٹر میں لینگویج ہوتی ہے سی تو سی کے بعد سی پلس پلس آ گیا تو ویسے ہو سکتا ہے پھر آگے ڈیلٹا پلس پلس آ جائے یا اور کوئی بھیانک روپ سامنے آ جائے دیکھیں اس کو بہت ہی سمپلی بحصہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک ہمیں اپنی ہارڈ ایمینٹی کا ٹارگیٹ اچیو نہ کر لیں جب تک ہماری ستر سے اسی پرتیشت تک جنتہ یا تو ویکسینیٹیڈ ہو جائے یا نیچرل ایمینٹی ہو جو کہ ہم چاہتے نہیں نیچرل طریقے سے لوگ انفیکٹ ہو ہارڈ ایمینٹی ہماری جب تک اچیو نہیں ہوگی تب تک ہمیں اس کو جو ہے اس لڑائی کو اسی طرح سے لڑنا پڑے گا ہمیں سترک رہنا پڑے گا ہمیں تیار رہنا پڑے گا جس طرح سے ابھی بات ہوئی ہے جہاں جہاں پر یہ آئے ہیں آپ کے ویریانٹس ڈیلٹا پلس ویریانٹ ملے ہیں ان کو ہمیں مایکرو کنٹینمنٹ زون بنا کے وہیں پر روکنا پڑے گا اپنی زینوم سیکوینسنگ سٹیڈیوز کو بڑھا کے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا اور وہ ان کو کنٹینمنٹ زون بناتے رہنا پڑے گا سمپل سی بات ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے ہرڈ ایمیونیٹی کو لے کر آنا اور جس طرح سے ابھی ویکشنیشن ڈرائیو کافی سپیڈ اپ ہو چکی ہے ہم نے دیکھا جیسے 21 تاریخ سے کافی سپیڈ اپ ہوئی ہے اور آگے بھی اگر اسی سپیڈ سے اگر یہ ڈرائیو چلتی رہے تو ہم بہت ہی جلدی اپنی جو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہرڈ ایمیونیٹی کا وہ اچیو کر پائیں گے اور شاید جو ہمیں ایک ٹنل لگ رہی ہے کہ اس ٹنل سے کب ہم بہار نکلیں گے تو وہ ہم تب ہی نکل پائیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مرسا جڑنے کے لیے